کسی بھی ید میں ہتھیار اہم بھومے گانے باتیں ہیں جب دو دیشوں میں ید ہوتا ہے تب ان کی طاقت سینہ اور ہتھیاروں سے ہی آنکھی جاتی ہے اب آپ روس کو ہی دیکھ لیں جو اپنے ہتھیانوں کے بل پر یوکرین کو ختم کرنے میں لگا ہے حالانکہ یوکرین روس کے آگے تقریباً دو مہینے ہونے کے بعد بھی ٹکا ہوا ہے پر سوال یہ ہے کہ آخر روس کے پاس ایسا کیا ہے کہ تیس دیشوں کا سمون ناٹو چپ ہے پششمی دیش کے ساتھ ساتھ خود کو وشوشکتی کہہ کر دنیا بر میں اپنی دھانس جمانے والا امریکہ بھی روس سے خوف کھا رہا ہے کیا واقعی میں روس کے پاس کچھ ایسا ہے جس سے ڈر کر سارے چپ بیٹھیں آج اسی بات کا خلاصہ ہم اپنی اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں اب ناٹو پششمی دیش اور امریکہ روس سے خوف کیوں کھا رہے ہیں اس کو جاننے سے پہلے روسی راشت پتی ولاد امیر پوتین کی اس چیتاونی پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو پوتین نے یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد پوری دنیا کو دی پوتین نے چیتاونی دی ہے کہ اگر کسی بھی دیش نے دکھل دینے کی کوشش کی اور ہمارے دیش کے لیے خطرہ پیدا کرنے کی کوشش کی تو روس ترنت اس پر پرتیگریہ دے گا روس کی اور سے ایسے پرینام دیکھنے کو مل سکتے ہیں جو اتحاس میں پہلے کبھی انوام نہیں کیا گیا ہوگا روسی راشت پتی پوتین کی اس چیتاونی کے کیا مائنے ہو سکتے ہیں دراصل روس کی اس چیتاونی کے پیچھے کی وجہ ہے اس کے خطرناک اور وناشک ہتیار جس سے ناٹو اور امریکہ بھی خوف کھاتے ہیں جن کے بل پر روس کسی بھی دیش کو نیست نابوت کر دینے کی طاقت رکھتا ہے نمبر وان جار ایٹم بوم روس کے پاس جار ایٹم بوم ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا پرماڑو بوم ہے جسے پرماڑو بوموں کا راجہ بھی کہتے ہیں روس کی نیوکلئر بیڑے میں اس ہتیار کا نام سب سے پہلے آتا ہے یہ بوم جاپان میں گرے پرماڑو بوم سے تقریباً تین ہزار گنات ایک خطرناک ہے یہ بوم کسی بھی ایک مہانگر کو پورا ختم کرنے کی خشمتہ رکھتا ہے سوویت سنگ نے 30 اکٹوبر 1961 کو دنیا کا سب سے وشالکائے پرماڑو بوم زار کا پرکشن کیا تھا جو کی تحاس میں اب تک کا سب سے بڑا بوم ہے اس سے پہلے امریکہ نے سب سے شکتشالی بوم بنایا تھا بی فارٹی ون جس کے ویسپورٹ کے بعد 25 میگا ٹرن اوڑ جا نکلی تھی جبکہ چار بوم کے فٹنے کے بعد کم سے کم سو میگا ٹرن اوڑ جا نکلی تھی زار بوم کے پرکشن کے وقت آسمان میں پھیلی دھوئے کی چادریں قریب 40 میل اوچائی تک پہنچی تھی جو ماؤنٹ ایوریسٹ کی اوچائی کا قریب سات گناہ ہے اب کسی بھی بوم کے فٹنے کے بعد اس کا اثر کیا ہے اور کتنے دن تک رہتا ہے اس پر بھی چرچہ ضرور ہوتی ہے ویسے تو اس وم کو ہوا میں ویسپورٹ کیا گیا تھا لیکن ایسا انمان تھا کہ اگر اسے دھرتی پر ویسپورٹ کیا گیا ہوتا تو اس سے 8.1 ریاکٹر سکیل کے بھوکم کے برابر کم بن ہوتا یعنی کافی بڑے اس طر پر تباہی مچتی اس کے پرکشن کے بعد سینکڑوں میل دور تک اس کی گرمی کا اثر دیکھا گیا تھا سات سو میل دور استھت شہروں کے گھروں کے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے تھے پرکشن کے وقت اس کے کئی کوڈ نیم تھے جیسے پروجیکٹ سیون تھاوزنڈ پرڈکٹ ٹو او ٹو اور بیگ ایوان پر اس کا نام جار رکھنے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ روس میں اکثر وشال گائے چیزوں کے نام کے ساتھ زار لگایا جاتا ہے نمبر ٹو کنزل ہائپر سونک مسائل روس کی کنزل ہائپر سونک مسائل دو ازار کلومیٹر تک مار کر سکتی ہے کنزل مسائل سپورٹ سے تباہی تو مچتی ہے اس کے علاوہ پانچ سو کلو ٹن کا پرمانو بم بھی دو سکتی ہے یہ پرمانو بم ہیروشیما پر گرائے گئے پرمانو بم سے تیس گناہ زیادہ شکتی شالی ہے کنزل ہائپر سونک مسائل تین کلومیٹر پرتی سیکنڈ کی رفتار سے حملہ کرنے میں سکشم ہے اس ہائپر سونک مسائل میں سینسر اور اڈار سیکر لگے ہیں جو اسے زمین سے لے کر سمدر تک میں سٹیک حملہ کرنے کی بے جوڑ شکتی دیتے ہیں اس مسائل کا استعمال روس نے یوکرین کے خلاف بھی کیا ہے روس کا کنزل ہائپر سونک مسائل کافی ایڈوانس مسائل ہے اسے ڈیگر بھی کہا جاتا ہے ڈیگر کا مطلب ہوتا ہے کھنجر روس نے اس ایڈوانس ورجن کو دو ازار اٹھارہ میں دنیا کے سامنے پیش کر سبھی دیشوں کو چوکایا تھا روسی رکشہ مندرالے نے اس کی تیناتی ایم آئی چی ٹھوٹی ون کے لڑاکو ممان میں کی ہے روسی میڈیا ٹی اے ایس ایس کی ریپورٹ کے مطابق کنزل ہوا سے زمین پر مار کرتی ہے نمبر تھری ٹو ایس سیون پائن توپ روس نے یوکرین سے بھٹنے کے لیے اپنی مہا وناشک ٹو ایس سیون پائن توپ کو تینات کر دیا ہے پر مانو بم داغنے میں سکشم یہ روسی توپ یوکرین کے دوسرے سب سے بڑے شہر ہارکیو کے پاس تھت ویسیلا لوپان پہنچ گئی ہے روس کی یہ شکتشالی توپ قریب سینتیس کلومیٹر تک پر مانو بم سے بھرے گولے داک سکتی ہے اس توپ کو سوویت ایٹومک توپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پوٹین کی یہ توپ دنیا میں اب تک بنی سب سے بے ناشک توپوں میں سے ایک ہے یہ توپ دو سو ایک ایم اے کے پر مانو بم سے بھرے گولے داک سکتی ہے جس سے ایک بڑا علاقہ پل بھر میں تباہ ہو سکتا ہے اسی توپ کو تینات کرنے کے بعد پوٹین نے ناٹو اور دوسرے دیشوں کو اس ید سے دور رہنے کی چیتاو نہیں دی تھی 2S7 پائن کو مل کا نام سے بھی جانا جاتا ہے اسے سال 1975 میں دنیا کے سامنے لائے گیا تھا اس وقت ناٹو نے اسے ایم 1975 بھی کہا تھا اس توپ کا استعمال پہلی بار 1979-89 میں سوویت افغان وار میں کیا گیا تھا یہ ید کے وقت تیار ہونے میں بس پانچ منٹ کا وقت لیتی ہے اس میں سات سینکوں کا کریو ہوتا ہے اس کے گن کی رینج 37.5000 میٹر ہے جسے بڑھا کر 55.5 میٹر کیا جا سکتا ہے نمبر فور بیلگو روڈ پر مانو سم مرین جب سے روس نے دنیا کی سب سے لمبی پلنڈوب بھی بیلگو روڈ کو اپنی نو سینہ کے بیڑے میں شامل کیا ہے دنیا بھر میں اس کا ہاف ہے 604 فیٹ لمبی بیلگو روڈ کی اکشمتہ کا اندازہ اس بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں 6 پرمانو اتیاروں سے لیس ٹورپیڈو لگائے گئے ہیں دعویٰ ہے کہ یہ ٹورپیڈو دو میٹر ٹن ویسفوٹک اپنے ساتھ لے جانے میں سکشم ہیں دو میٹر ٹن ویسفوٹک کی اکشمتہ جابان کے ہیروشیما میں فٹے بم سے 130 گناہ زیادہ ہوتی ہے یہ پنڈوب بھی اپنے وار سے ہی پورے شہر کو تباہ کر سکتی ہے بیلگو روڈ پر مانو سم مارین کی رفتار 80 میل پرتی گھنٹا ہے یہ انڈر وارٹر انٹیلیجنس ایجنسی کی طرح روس کے لیے کام کرتی ہے اس میں موجود سینک گہرائی میں سمدر کے تل کی میپنگ کر سکتے ہیں وہیں اس میں لگے 79 فیٹ لمبے ٹورپیڈو پوسیڈون اور کینیون اگر سمدر کے اندر استعمال ہوں گے تو ریڈیو ایکٹیو سنامی آ سکتی ہے یہ ریڈیو ایکٹیو سنامی کئی تٹیہ شہروں میں تباہیل آ سکتی ہے اس سے سمدر میں 300 فیٹ تک اونچی لہریں بھی اٹھ سکتی ہیں نمبر 5 ٹی فورٹین اماتا ٹینک ٹی فورٹین اماتا ٹینک روسی سینہ کا مکھی ادھک ٹینک ہے جسے 2020 میں روس نے اور بھی غادق بنا لیا تھا اسے MBT بھی کہا جاتا ہے روسی میڈیا ریپورٹس کی معنی تو اب یہ ٹینک بنا کرو کے ہی دشمنوں پر ناکے وال نشانہ ساتھ سکتا ہے بلکہ دشمنوں کو کھوج بھی سکتا ہے اپنے پریقشن میں پوری طرح سے سفل رہا تھا سال 2020 روس کے سینہ اتحاس کا یہ پہلا موقع تھا جب دور بیٹے چالک دل نے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے آپریٹ کرتے ہوئے کسی ٹینک کا پریقشن کیا تھا اس کے فائر کنٹرول سسٹم میں ایک ڈجیٹل کیاٹلوگ ہے اس کے ذریعے ٹینک دشمنوں کے ٹینک بختربند گاڑیاں اور ہیلیکاپٹروں کی سپیشل سگنیچر کا پتہ لگا سکتا ہے وہیں آٹیفیشل انٹیلیجنس ایلیمنٹس یعنی اے آئی اے کے آن بورڈ کمپیوٹنگ سوویدھاؤں کے ذریعے یہ ٹینک سوطنتر روپ سے اپنے لکش کو کھوجنے میں سکشم ہے ٹی فورٹین آرماتا ٹینک ایک ساتھ کئی لکشوں کو پہچان سکتا ہے جس کے بعد پراتھ مکتا کے آدھار پر یہ اپنے ٹارگیٹ پر فائرنگ کر سکتا ہے اسی کلومیٹر پرتے گھنٹے کی ٹاپ سپیڈ سے چلنے والے اس ٹینک کا وزن خریب پچپنٹن ہے اس ٹینک کو پہلی بار دوہزار پندرہ میں بنایا گیا تھا روس کے اس ٹینک کو نیکس جنریشن کا ٹینک مانا جاتا ہے یہ ٹینک ایک سو پچیس ایم اے کے سمود بور کیانن سے لیس ہوتا ہے جو دس سے بارہ راؤنڈ پرتی منٹ کے در سے گولے داگنے میں سکشم ہے اس ٹینک سے انٹی ائرکرافٹ مسائل کو بھی فائر کیا جا سکتا ہے جو دشمن کے لو فلائنگ اوبجیکٹس یعنی ہیلیکوپٹر یا چھوٹے ڈرون کو بھی مار گرانے میں سکشم ہے تو دیکھا آپ نے روس کی یہ وہ طاقت ہے جس کے چلتے دنیا بر کے دیش دو مہینوں سے یوکرین پر روس کے تانڈب کو دیکھ کر بھی شانت ہیں اب ایسے خطرناک ہتیار اگر کسی کے پاس ہو تو جائز ہے ہر کوئی آپ نے بولتی بندی رکھے گا